میں سوچا تھا کہ میں انسان ہونے کے ناتے کتنا احمق ہوں گا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مجھے نہیں سکھا سکے کہ نورانیت لینی کیسے ہیں وہ یہ جانوری دوسرے کو سکھا لیتے ہیں کہ ہمیں سزا سے کیسے بچ رہا ہے اور احنام کیسے لینا ہے مغفرت ایک ہوتا ہے میں خدا سے کہوں خدایہ ماف کر دے وہ سریعہ رضا ہے ماف کر سکتا ہے دعایہ کمیل موجزہ ہے مغفرت طلب کرنے کے جو انداز دعایہ کمیل کے اندازہرے اختیار کیے گئے خدایہ اس پر رحم کر جس کے پاس کچھ نہیں ہے مغفرت کے مختلف انداز اختیار کیے آج شاب جمعہ بھی ہے تمام مرہومین کی مغفرت کے لیے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے زندہ ہوں یا دنیا سے رخصات ہوئے ہوں جنہوں نے آپ کو اور ہمیں کبھی دین سکھایا دین سکھنے میں مدد دی انہوں نے سب کی مغفرت کے لیے درود بھیجے محمد وعالی محمد ایک دفعہ ہوتا ہے میں استغفار کرتا ہوں استغفراللہ ربی باتو بے الہی استغفراللہ واسلو طوبہ اور خدا استوقع کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے عمل سے گناہ کیا تھا لیکن وہ زبان سے استغفار کو قبول کر لے گناہ میں نے زبان سے کہا تھا عمل سے کیا تھا عمل سے کہا تھا ہاں ممکن ہے وہ عمل زبان سے کیا لیکن وہ عملاً ایک گناہ تھا اور اب جو میں استغفار کر رہا ہوں یہ صرف زبان یہ عمل نہیں ہے ایک تو یہ اس میں مسئلہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے بہترین استغفار وہ ہے جو کسی کار خیر کے ساتھ اجام پائے یعنی کوئی اچھا کام کرے اس اچھے کام کے ساتھ استغفار کر لے ہمارے پر ایک روایت ہے وہ روایت بہت نفیس روایت اس میں فرمایا امام نے کہ میں نے کسی عمل کو استغفار حاصل کرنے میں نئی نیکی سے زیادہ مددگار نہیں دیکھا نئی نیکی نئی نیکی کیا ہوتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نئی نیکی ہے حرص پڑھتے ہیں روٹینیں پڑھیں گے نئی نیکی کیا ہے مثلا ایک گناہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں نے کسی وقت میں کیا تھا اب اس گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے میں پرانی نیکیوں پر بھروسہ کروں یا کوئی ایک نیا اچھا کام کروں نیا اچھا کام کروں صحیح آپ کو مجھے استغفار چاہیے ماہم بارک رمضان میں راستہ کہاں سے شروع ہوگا ایک تو استغفراللہ کہنے سے تبجھو سے اچھا اس کی بھی شرائط ہیں آپ کو بتایا استغفار کہنے سے پہلے جیسے نحجوب الاغم میں امام نے اشارت فرمایا کہ پہلے شرمندگی کا حساس ہو انسان کے اندر گناہ ترک کرنے کا عازم ہو اس کے اندر پھر گناہ کے ذریعے اس نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ ہو چکا ہو پھر وہ کہے کہ استغفار تو مثال کے دور پر اگر گناہ کر کے کوئی پیسہ کمائے جائے وہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں کہہ رہا ہوں استغفار وہ فائدہ نہیں ہے یا نعوذ باللہ ایک گناہ کیا وہاں ہوں اور کل پتائے کہ اس کو دوبارہ کروں گا اور کہہ رہا ہوں استغفار نہیں تو یہ فائدہ نہیں ہے اس میں شرمندگی نہیں ہے یا مثلا گناہ تو کیا ہے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن جب میں گناہ یاد کرتا ہوں تو تھوڑا سے ہنسی آتی ہے اوہ اس کا مطلب ہے یہ استغفار ہوا ہی نہیں ہے کیوں ابھی شرمندگی آئی ہی نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس گناہ کا مزہ ابھی بھی آ رہا ہے اللہ اکبر اس کا مطلب ہے ابھی گناہ چل رہا ہے جسم والا ختم ہو چکا ہے ذہن والا چل رہا ہے ابھی مثلا میں نے کسی جگہ ایک آدمی کو دھوکہ دیا ابھی تک میرے اندر وہ ٹیسٹ ہے کہ میں نے دھوکہ دے کر جو کامیابی کا حساس کیا وہ کیا تھا اس کا مطلب کیا ہے ابھی دھوکے بازی میری چل رہی ہے اور میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں استغفر ہوا حتیٰ اگر پیسہ واپس بھی کر دیا ہے نا اور اس دھوکہ دینے پر ابھی بھی کامیابی کا حساس ہے اس کا مطلب ہے میں نے گناہ ترک نہیں کیا نہیں ہوا یہ صرف ایک صورت ہے کہ میں گناہ کو یاد کروں اور انتہائی شرمندگی میرے اندر آئے کہ میں نے غلط کہتا مجھے نہیں کرنا چاہتا تو نہ مجھے گناہ مزا دے نہ گناہ کامیابی کا حساس دے بلکہ گناہ مجھے شرمندگی دے یہ استغفار کی شرط ہے اس سے پہلے استغفار نہیں ہو رہی ہے اس سے دھوان ہل رہی ہے ایک میں استغفار کر رہا ہوں اور اس کی شرط میں نیاز کر دی اس استغفار میں مزید محصر کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں ایک نیکی کرتا ہوں ایک کوئی نئی نیکی کرتا ہوں اور اس نئی نیکی کے ساتھ خدا سے اہد کرتا ہوں کہ خدا یہ میں نئی نیکی اس لئے انجام دے رہا ہوں تاکہ تم میرے ان گناہوں کو بخص دے جو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا ماہ مارک رمضان میں اورینٹیشن یہاں پر ہے کہ ایک نورانیت ہے جس کا نزول ہے مجھے اس نورانیت کو حاصل کرنا ہے اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لئے میں نے فکر سے شروع کیا اپنے اوپر اپنی زندگی کے اوپر اپنے زندگی کے کام کاج کے اوپر کہ مجھے اس پر کیا اوبجیکٹیف رکھنا تھا اس کے بعد مجھے مغفرت چاہیے فکاک رقبتی من النار تو میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے خدایا یہ ہر روز کا کہنا ہے میرا مغفرت کے لئے مجھے پرانے گناہ پر شرمندگی چاہیے ندامت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گناہ ابھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ مجھے کوئی ایک نئی نیکی کرنی ہے کیچند پوائنٹس ہو گئے اب ایک اور پوائنٹ آگے کرتے ہیں دروت بھیجے گا محمد و عجب محصر علیہ محمد و عجب بڑی عجیب ایک تجربے لوگ کرتے ہیں سائیکالوجس جو ہوتے ہیں اور سوشالوجس بھی بہت وقت تجربے کرتے ہیں لیکن بہاراً مثال کے دور پر جانوروں کے اندر تجربے کرتے ہیں کہ مثلا جانور سوشل ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں وہ مشہور و معروف تجربے ہیں جو ریشن ایک سائیٹس تھا پاولوف اس نے کتوں کے جو رال ٹپک دیئے اس کے اوپر کیا پھر کچھ تجربے تھے جو بندروں کے اوپر کیے گئے کہ انہوں نے ایک جگہ کے اوپر ایسا رکھا کہ ایک سڑھی کے اوپر اگر بندر چڑھیں گے تو ان کے اوپر پانی گرے گا گرم پانی اچھا وہ انہوں نے ڈراما کچھ ایسا کیا کہ ایک بھی چڑھے گا تو سب پہ گرم پانی گرے گا تو جب سب پہ ٹھک تھا گرم پانی گر چکا تو پھر اگر کوئی چڑھنے کی بھی کوشش کرتا تھا تو دوسرے اس کو گھسیٹ لیتے تھے پھر انہوں نے کیا کیا کہ جتنے لوگوں نے گرم پانی جھیلا تھا اور وہ دوسروں کو گھسیٹ دیتے تھے ان کو ایک ایک کر کے غائب کر دیا ایک ایک کم کر کے نئے بندے کو لاتے تھے وہ نئے بندے کو لاتے تھے جیسے وہ اوپر جاتا تھا باقی اسے گھسیٹ لیتے تھے پھر ایک کم دو کم چار کم ایک ٹائم پر وہ سارے لوگ جا چکے تھے بندر جن پر گرم پانی گرہ تھا صحیح ہے لیکن وہ ابھی بھی بندروں کو سیڈی پہ چڑھنے سے گھسیٹ رہے تھے صحیح ہے اس طرح لوگوں کے دماغوں میں ٹیبوز ڈیولپ ہوتے ہیں میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ اچھا شہد کی مکھیاں بھی سکھاتی ہیں دیکھیں ہم نے سوشل ایکسپیرینس سکھایا نا بندروں نے دوسروں کو سکھایا یہ کرنا ہے شہد کی مکھیاں بھی سکھاتی ہیں حتی بعض حشرات سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں میں سوچا تھا کہ میں انسان ہونے کے ناتے کتنا احمق ہوں گا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مجھے نہیں سکھا سکے کہ نورانیت لینی کیسے ہیں وہ یہ جانور ایک دوسرے کو سکھا لیتے ہیں کہ ہمیں سزا سے کیسے بچ رہا ہے اور انعام کیسے لینا ہے یہ سکھا پائے ہیں اچھا اور دنیا کی ہر بدماشی ڈراما ہم سیکھنے کو تیار ہے جو نہیں سیکھ پائے ہوئی ہے اور خلق کسی کے لیے ہوئے ہیں کیا مشکل ہے تو مثلا میرے جیسے آدمی یہ کہے کہ بھئی مجھے نورانیت چاہیے مغفرت آگے کیا کرنا ہے آگے چینل ہے تو چینل کیا ہے کئی دفعہ سے ہو چکا ہے آپ کی خدمت میں یاد آبری کے لیے اپنی یاد آبری کے لیے ارس کر رہا ہوں مجھے کہ ہمارے اندر خدا اندرمتال نے ایک حصہ رکھا ہے جس سے ہم عالی حقائق سے کنیک کر سکتے ہیں تو ہم اپنی لامسہ سے تچ کی سنس سے باقی فیزیکل باڈیز کو ٹچ کر سکتے ہیں لیکن ہم لامسہ سے سپریچوائلٹی کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی چکھنے کی طاقت سے بعض میٹرز کے ٹیسٹ کو سمجھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے بعض لائٹس کو ریسیف کر سکتے ہیں اپنے کانوں سے بعض ویو لینڈز کو ریسیف کر سکتے ہیں اور ان سب میں ہم بے بس ہیں چونکہ بہت ساری وہ ہیں کیونکہ ہم نہیں کر سکتے تو بہت ساری لائٹس ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بہت ساری آوازیں اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے بہت سارے ٹچ کے سنسز ہیں جس پہ ہمارے سنسز کام نہیں کریں گے کیا خدا نے ہمیں کوئی سنس نہیں دیستے جس سے ہم نورانیت کو سنس کر سکتے ہیں اگر اس نے مجھے جسم کے خطروں سے بچانے کے لیے ٹیسٹ دیا ہے ظاہرے خدا نے ٹیسٹ مجھے ویریانیاں چکھنے کے لیے نہیں دیا تھا اس نے مجھے اس لیے دیا تھا کہ میں اگر جو نقصان دے کوئی چیز ہو تو اسے سمجھ سکوں کہ یہ میرے لیے نقصان دے ہیں تو جس خدا نے مجھے جسم کے نقصان سے بچانے کے لیے پانچ ہواس دی ہیں اس نے روح کا فائدہ سمجھانے کے لیے کوئی حص نہیں دی ہو کیسے منکن اب سوال یہ ہے یہ پانچ حصیں تو میری بہت ایکٹیو ہیں کچھ چھتی حص ایکٹیو کیوں نہیں ہے اسے ایکٹیو کرنا کیسے ہے اور ممکن ہے کہ ایکٹیو ہو کم ایکٹیو ہو یہ ممکن اس کا تجربہ کیا ہے اس کا تجربہ تو وہ حص کونسی ہے اب جو ممکن ہے کہ ایکٹیو ہو ممکن ہے ایکٹیو نہ ہو ممکن ہے ایکٹیو ہو ذرا سلو ہو اور مجھے اس کو تھوڑا سا اور انہینس کرنا ہے ماہم وارک میں تو میں ارز کر رہا تھا وہ حص کونسی ہے جو بیون میٹر کو کبھی کبھی ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ کچھ ہو گیا پہلی دفعہ یہ انسان نے کب حص کیا ہوتا ہے اس کو کام کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے اردو زبان میں ایک محابرہ ہے دنیا و مافیہا سے بے خبر دنیا و مافیہا سے بے خبر دنیا و مافیہا عربی لفظ ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے صحیحے مافیہ یعنی جو دنیا میں ہے ایک کتاب بلکہ ایک عالم نے لکھی دی فی ہے مافی ہے اس طرح کر کے بارہ دنیا و مافیہا جو کچھ دنیا میں ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر کیا ایسی کبھی کوئی کیفیت آپ پر تاریح ہوتی ہے ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتی مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو بہت مسخرہ ہوتا ہے ایک آدمی مسائب میں رو رہا ہوتا ہے اس کو ذرا سا نوک کرو اس کا مطلب ہے یہ ایسی مو بنا رہا تھا یہ گہرائی نہیں تھی اس کے رونے میں کبھی ہوتا ہے نہیں انسان غارق ہوتا ہے یعنی وہ مثلا مسائب میں رو رہا ہوتا ہے اس کو نوک بھی کرو تو وہ پتہ نہیں چلتا غارق ہوتا بلکہ اس حالت کو کہہ سکتے ہیں یہ بے خبر ہو گیا اس وقت اور سید الشہدہ کی ذات میں ایسا غرق ہوا ہے کہ یہ کچھ اور نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت یہ حالت اگر کوئی دس منٹ پندہ منٹ مسائی پڑے تو شاید چند سیکنڈ آئے گی اگر آپ بیس پچیس منٹ دعائے کمیل پڑھیں گے تو چند سیکنڈ آئے گی وہ بھی اگر قسمت نے ساتھ دیا تو آئے گی یہ وہ چینل ہے جس میں ہم متصل ہوئے اچھا اگر کوئی اس چینل کو اپنی مرضی سے نہ کھول سکے تو خدا کیا کرتا ہے اسے کسی سختی میں ڈالتا ہے مثال کہ کسی سختی میں پڑھتا ہے اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے اب وہ خدا پر توجہ دیتا ہے صحیح لبن و باب ماہ رمضان کا یہ ہے کہ آپ اپنی معنویت کہ اس چینل کو ایکٹیف کر لیں اب آپ وہ دعا افتتا پڑھ کے کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ دعا سہر پڑھ کے کرنا چاہتے ہیں صد بسم اللہ آپ کہنے نہیں میں نماز شب میں اس حالت کو زیادہ اچھا درک کرتا ہوں بسم اللہ آپ کہنے کہ نہیں میں سجدے میں جا کر جب خدا سے گفتگو کرتا ہوں تو یہ حالت میرے لئے زیادہ آسانی سے حاصل ہوتی ہے صد بسم اللہ اصل حدف دعاوں کا ڈھیر لگانا نہیں ہے اصل حدف عبادتوں کا ڈھیر لگانا نہیں ہے اصل حدف جو مجھے سمجھ میں آ جائے وہ اس چینل کو مضبوط کرنا ہے اور کاش اب میں اس کو ذرا سا آپ کی خطنت میں اور ٹچ کرتے ہوئے آج کی زحمت تمام کروں گا درود بھیجے گا محمد و عالم محمد ایک بہت اپنے اندر غرب کر لینے والی کتاب ہے آیت اللہ قاسی طبع طبعی کی سوانِ حیات جو اردو میں بھی ماشاءاللہ کی ترجمہ ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو رائٹر ہیں اس نے تذکرہ کیا ہے انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ کب آیت اللہ قاضی توحید کی ایک خاص گہرائی کو حاصل کر سکے آیت اللہ قاضی ظاہر ہے بہت بڑے عارف ہیں اتنے بڑے عارف ہیں کہ جو بڑے بڑے عرفہ ہیں میرے جیسے آج میں ظاہر ہے کہ جاہل مطلق میں کیا اس پر کمنٹس کروں لیکن بڑے بڑے عرفہ کمنٹس کرتے ہیں کہ ان کا جیسا انسان بہت کم پیدا ہوئے ہیں اور اس اثر حاضر میں کہتے ہیں ان کے جیسے عارف کوئی نہیں ہے حتی امام خمینی ان کو اتنے ریگارڈز دیتے ہیں کہ کیا بات انہیں توحید نہیں آتی تھی توحید پر دلائل نہیں آتے تھے اتنے بڑے عارف تھے آتے تھے ان کے اندر توحید نہیں تھی توحید تھی تو یہ جو آخر عمر سے مثلا کچھ پہلے انہوں نے توحید کو درگ کیا وہ تھا کیا ہمیں نہیں مانگو حقیرت یہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں مانگو ایک عام آدمی جو چھوٹا مٹ عارف ہوتا ہے وہ توحید کو اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے لیکن ایک کوئی ایسا ہو کہ جو استاد العرفہ ہو اور وہ ایک عمر کے حصے میں جا کر توحید کو درگ کریں ایک خاص طریقہ سے وہ کون سی توحید ہے یہ ہمیں نہیں مانگو جو میں آپ سرز کرنا چاہر ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چینل پر آگے بڑھنا کہ ہمارے اندر ایک معنفیت ہو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہو اس کنیکشن کے نتیجے میں کیا ہونا ہے اگر ممکن ہوا تو کل اس کو عرض کروں گا اس کے نتیجے میں کچھ خدای صفات ہمارے اندر آنی چاہیے خدا کی صفات سب سے پہلے اعتماد ہونا چاہیے شاید خدای صفات آنے سے پہلے خدا کی صفات پہ اعتماد آنا ضروری ہے اگر خدا کی صفات پہ اعتماد نہیں کریں گے تو خدای صفات ہمارے اندر نہیں آئیں گے تو اگر کوئی خدا پر تبکل نہیں کرے گا تو خدای صفات اس کے اندر کیسے آئیں گے اور نعوذ بلہ اگر کوئی شرک کرے گا تو خدا کی صفات قطعاں پھر اس کے اندر نہیں آئیں گے تو ہم اس سٹیج میں ہیں کہ ہم مہمارک رمضان شروع کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہمیں ایک نورانیت چاہیے اس نورانیت کے لیے ہمیں ایک ارادہ چاہیے فکر چاہیے اس کے ساتھ ہمیں ایک استغفار چاہیے وہ لفظ میں بھی ہو لیکن کار خیر عمل نیک اس کے ذریعے کرنا زیادہ بہتر ہے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی معنویت کو مضبوط کرنا ہے وہ معنویت کا چینل بہت مشکل سے مضبوط ہوتا ہے کافی وقت لگانے پہ چند سیکنڈ کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے ممکن ہے وہ قرآن کریم سے ہو ممکن ہے وہ کچھ دعاؤں سے ہو زیارتوں سے ہو توصلات سے ہو اہل بیت اتھار علیہ السلام سے توصل کی ذریعے سے ہو بہرحال یہ وہ دنیایں جس کے اندر ہم موجود ہیں لا تعلقی قبول نہیں ہے یہاں پہ صرف توجہ قبول ہے اور آخری بات بس اس سلسلے میں اگر میں اس معاملے کو یہاں پہ ختم کرنے کی ریاض کروں درود بھیجے گا محمد و آل محمد سلی اللہ علیہ و حمد و آل محمد کوئی شخص کوئی کمال واقعی کمال اہل بیت کی نصرت کے بغیر کبھی حاصل نہیں کرے گا جادو سیکھ سکتا ہے گمراہی سیکھ سکتا ہے دنیا میں تباہ کرنے والی طاقتیں سیکھ سکتا ہے اگر کمال چاہیے جو اللہ کی طرف لے کر جائے اس کے لئے خدا نے صرف یہ در رکھا ہے نبی اولاد نبی کی سوا کوئی راستہ لے اگر ماہ مبارک رمضان میں میری اور آپ کی توجہات خاندان نبوت کی طرف بہر رہی ہیں تو یہ بہت اچھی خبر اور میں اس جملے کو اس طرح سے احساس کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر آجزی بڑھنا چاہیے مطالبہ نہیں بڑھنا چاہیے پہتہ نہیں میری اوبزرویشن شاید صحیح نہ ہو مجھے لگا جیسے ہمارا معاشرہ طلبگار ہے اہلِ بیت سے ان کے سامنے آجزی نہیں ہے میں نے یہ مجلس کی ہے ہمارے ہاتھ تیس سال سے یہ مجلس ہوتی ہے میں بھی بہت توازو کر کے دکھا رہا ہوں انہا جملہ کہتے ہیں ہمارے تو کچھ اور کہتے ہیں ہم طلبگار ہیں کیا آجزی کیوں نہیں ہے میرا اپنے خیار ہے جو ہمارے ہاں ذکر بہت ہے اہلِ بیت کا الحمدللہ رب العالمین شاید دنیا کے بہت دوسرے خطوں سے زیادہ ہے دوسرے خطوں میں شاید اتنا نہیں ہے لیکن جو چیز مجھے کمی لگ رہی ہے یہ کہ آجزی نہیں ہے دکھاوے گی آجزی عوض باللہ معذرت کے ساتھ آتے ہیں سر آج جوڑتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن اندر سے جو ایک آجزی ہونی چاہیے سرنڈر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی اب آخری کتنے دفعہ آخری بولوں گا پھر دوبارہ ایک چیز دماغ میں آ جاتی ہے اب میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میں آپ کو تنگ کر چکا ہوں گا لیکن میں آخر کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو اہلِ بیت نے ہمیں سکھائیے ان کو اہمیت دیں ضائع نہ کریں مثلا انہوں نے ہمیں سکھایا دستخان کے ٹکڑے رزق بڑھاتے ہیں دستخان کے ٹکڑوں کو اہمیت دیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ تم حشرات کو بھی عذیت مت پہنچاؤ اہمیت دیں انہوں نے درخت لگانے کو اہمیت دیئے درخت لگا آجزی دکھائیں ان کے فرمان کے سامنے آجزی دکھائیں اور ان کے فرمان کے سامنے آجزی دکھانا کیا ہوگی عمل کر چھوٹی بات بھی اگر صحیح بتا چل گئی ہے عمل کر جو نہیں کر سکتے اس پر ان سے معافی مانگو کہ مولا آپ کا فرمان تھا لا تعلق ہی نہیں کر رہا ہوں نہیں کر پایا معاف کر دیں آپ تصور کیجئے بڑی بات ہے بڑی عجیب سی بات ہے فرض کریں آپ کہیں گئے امام کے پاس اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ امام نے آپ سے کہا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا پیغام دوں تو تم میرے شیعوں تک پہنچا لوں صحیح آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے سعادت ہے اچھا وہ فرمایا انہوں نے میں نے اجازت لے کے لکھ بھی لیا کسی تک نہیں پہنچا اب کیا ہوگا اب جو پلے میں تھا وہ بھی گیا اس وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں پہلے والے کچھ فرامین پر سختی سے عمل پیرا تھے ان کو خدا نے برکتیں دی بدقسمتی سے پتہ نہیں ہم لوگ کے اندر وہ آجزی کہاں چلی گئی وہ آجزی انکساری وہ ہمارے اندر تھوڑی سی کم ہو گئی اور ہم نے ان کے فرامین کو کاؤنٹ کرنا ناؤزباللہ تعالی کم کر دیا اس کے نتیجے میں جو رہی صحیح سعادتیں تھیں ناؤزباللہ تعالی وہ بھی ہاتھ سے جانے لگے تو آپ کیا کریں چھلٹی چھلٹی چیزوں کو جو انہوں نے فرمائی ہیں اہمیت دے چند پوائنٹس میں نے ابھی دستخان کی ٹکڑوں کا عرض کیا رات کو بیٹھ کے پانی پینا ہے پانی پیتے وقت سیدو شہدہ کو یاد کرنا چاہیے نہیں یاد کرنا چاہیے یاد کرنا چھوٹی باتوں کو اہمیت دے دیں ابھی ہم لوگ سوچیں میں انشاءاللہ عمرے پہ جاؤں گا پھر خان کعبہ کے پردے کو پکڑا کہ اتنی زور سے ہلاؤں گا اوپر سے نیچے تک پردہ ہل دائے گا پھر خدا کا آٹھ شیلے گا بند ہے خدا اتنی زہمت نہیں کرو یہیں کھڑے ہو خدا یہیں پر آئے وہاں کی من سوچو ابھی جب پہنچ جائے تو انشاءاللہ ہلالے نہ لی ابھی کیوں مس کر رہے ہو آج رات کیوں نہیں کر رہے امام تشریف لائیں گے میں ان کے لئے جان بھی دے دوں گا ابھی وہ کر لے جو انہوں نے کہا ہے کل موقع میں نے جان بھی دے دیں وہ کیوں نہیں کر رہے جو ابھی ہاتھ میں سامنے ہیں وہ تو کرو تو میں اپنے آپ کو اسے کہوں گا کہ میں مہم مارک رمضان کی فضیلت کو استفادہ کروں گا اور اس فضیلت کو استعمال کرتے ہوئے میں اہلِ بیتِ اتحال علیہ السلام کی فرامین پر عمل کرنے میں ہم سے نزلیک ہونے کی کوشش کروں گا اس سے میری نورانیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اور کل میں انشاءاللہ اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر خدا نے توفیق دی کہ ہم اس نورانیت میں بہتری لانے کے لیے مزید کیا کام کر سکیں گے انشاءاللہ اور ممکن ہے کہ کل میں کوئی اور میں ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز بکھرے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی دعا کے اوپر مجھے کام کرنا چاہیے تو میں ممکن ہے کل کسی دعا کا انتخاب کروں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا آرائز پیش کریں تاکہ دعاوں کے الفاظ میں برکت ہوتی ہے اس سے بھی بڑا لطفات آئے اور اس کے اپنی ایک معنیت ہے بہرحال خدا نورانیت کے حضور دعا کرتے ہیں دعا میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ توجہ ہے آج شاید اس کے پر بات بس اشارتاً ہوئی کہ توجہ ایکچوری مین پرپس ہے عبادت کا تو توجہ اہم ہے خلان مقصد سے حضور انشاءاللہ اس میں کل عظیم العظم العزل جلل اکرم یا اللہ 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 پر بردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا واسطہ تجھے قرآن کریم کا خدا ہے اس قلیل کو کی بارگاہم قبول فرمائے اے پاک پر بردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان کی مظلومیت کا واسطہ خدا ہے ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے پاک پر بردگار نیماروں کتنے ہمارے متعلقین عائزہ اخرباء والدین دنیا سے رخصت ہو شاید ہم سے بہتر جگہ کرنے خدا ہے تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہمارے تمام مرہومین کے تمام گناہنے صغیرہ و قبیرہ کے مغفرت فرمائے جو مختصر ثواب عامال ہم نے ان کے لئے انجام دیا ہے خدا ہے تمام ترک و تحییوں غفرتوں کے باوجود ان عامال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کا بہترین عجر و ثواب ان کی ارواح تک ہی سال فرمائے اے پاک پر بردگار اس دنیا کے اندر تیرے مجاہد جہاد میں مشغول ہیں دشمنوں کی خلاف برسر پیکار ہیں رہبر معظم نصر اللہ حوصیین مجاہدین کے سربراہ ان مجاہدوں کی قیادت میں مشغول ہیں خدا ہے تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اہل بیت کی ان خدمت مزاروں کی توفیقات طاقت طورائی نفوذ کلمہ میں اضافہ فرمائے ان کو طول عمر و مزید سعادت نصیب فرمائے ان مجاہدین کو فتح نصرت نصیب فرمائے خدا منداد جنہوں نے یمن کی مومنوں پر زن کے آل سعود اس کو واصل جہنم فرمائے اے پاک پر بردگار جنہوں نے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی ساتھ دشمنیاں کی اس تاریخ کے لمحات میں اور جو آج بھی کر رہے ہیں خدا یا قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرمائے اے پاک پر بردگار دنیا تیری حجت کی منتظر خدا یا خدا و اندہ دنیا اولاد فاطمہ کی کامیابیوں کی منتظر خدا یا خدا یا سید و شہدہ کی مظلومیت کا اس مظلوم وقت کا واسطہ جب امام تنہا رہ گئے اللہ خدا یا سید و شہدہ کی اس مظلومیت کا واسطہ بی بی سیدہ کی درودیوار بسلی کی مظلومیت کا واسطہ ہوتا ہے سید و سردار مولا و راقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما ان کے عوان و انسار ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نعبود فرما ہمیں ان کی نسرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم مجاہ نبیکا و عطرته الظاہری